سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیخ شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں ٹائٹن سٹاک کے بارے میں دیکھئے بات کرتے ہیں اگر آج کے 15 منٹ چارٹ کی تو آج کے دن تیزی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے بلکہ 1961 روپے پر ٹریٹ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے اگر 3 آور چارٹ کی میں بات کرتا ہوں تو یہ دیکھئے دوستو یہاں پر بھی ریکاوری ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس سے پہلے بھینکر گرابٹ سٹاک دکھا چکا ہے نیچے کی طرف سپورٹ لگایا یہ سپورٹ ہے 1826 روپے کا اور یہاں سے دھیرے دھیرے ایک اپ موو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو سب سے پہلے ایک سپورٹ جو ہے دوستو 1826 روپے کا اس سپورٹ پر آپ کو دھیان رکھنا ہے اب بات کرتے ہیں ٹارگیٹ کی دیکھئے دھیرے دھیرے جس پرکار سے تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے تو نیکس ٹارگیٹ 2050 2100 کا ٹارگیٹ اوپر کی طرف لے کر چل سکتے ہیں اگر یہی تیزی برگرار رہتی ہے تو آنے والے کچھ ٹریڈنگ سیشنز میں جلد ہی یہ ٹارگیٹس اچیف ہونے والے ہیں اب بات کرتے ہیں کیا یہاں پر بائنگ کر کے چلے یا نہیں تو میں آپ کو بتا دوں دوستو اگر آپ ایک لانگ ٹرم انویسٹر ہیں تو دیکھئے منتھلی چارٹ آپ کو دکھاتا ہوں ایک شاندار سٹاک ہے ٹائٹن لانگ ٹرم کے لیے ایک اچھا خاصا موقع یہاں پر ہمیں مل چکا ہے دیکھئے پہلے 2790 روپے کا ہائی بناتا ہے اور ابھی دیکھئے کافی زیادہ ڈسکاونٹڈ پر سٹاک ایولیبل ہے تو اگر آپ SIP موڈ میں اس شاندار سٹاک کو دھیرے دھیرے ایڈ کر کے چلتے ہیں اپنے پورٹفولیو میں تو لانگ ٹرم میں ایک شاندار ریٹرن آپ کو بنا کر دے سکتا ہے ٹائٹن لیکن اگر آپ ایک swing trade لینا چاہتے ہیں یہاں پر تو اوپر کی طرف دیکھئے ایک resistance level ہے 2095 روپیز کا جیسے ہی سٹاک اس resistance level کو break کرے گا یہاں پر ایک تیزی کا سنکیت بن سکتا ہے تو اس سے اوپر اوپر buying zone آپ اسے کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی جس price پر سٹاک ایولیبل ہے یہاں پر weight and watch کی strategy ہمیں اپنانی ہے اور supports کا بھی دھیان رکھنا ہے تو یہی strategy اپنا ہے ٹائٹن میں آپ چاہیں تو اپنے خود کی analysis خود کی research ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد